فرنچ آرکیولوجسٹ کی ٹیم سمندر کے بوٹم پہ پہنچ چکی تھی ان کو گرنائٹ کے یہ بڑے بڑے بلوکس بکھرے ہوئے دکھائی دیئے ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص اس شیپ میں کاتا گیا ہے یہ پتھر سمندر کے بوٹم پہ اتحاس کے کون سے راز چھپائے بیٹے تھے اس کا پردہ اب جلد ہی فاش ہونے والا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین یہ انڈر وارٹر ریسرچ ایجپٹ کے شہر الیکزنڈریا کے ساحل کے قریب چل رہی تھی الیکزنڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیکزنڈر دی گریٹ نے 331 بی سی میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا جس طرح آج دبائی کی امپورٹنس ہے اسی طرح 2350 سال پہلے دنیا میں الیکزنڈریا کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی تھی یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا اس لائٹ ہاؤس کی انچائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز میلوں دور سے ہی اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے تھے آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس الیکزنڈریا کی شان اور قدیم دنیا کا ساتھویں اجوبہ مانا جانے لگا اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی یہ دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس بھی تھا انچینٹ ورلڈ کے ٹوٹل سیون ونڈرز ہوا کرتے تھے جس میں سے دو انچینٹ ایجپشنز نے ہی بنائے تھے پہلا ہے پیرامیڈز آف گیزہ جو ابھی تک صحیح سلامت کھڑے ہیں اور دوسرا الیکزنڈریا کا لائٹ ہاؤس جس کو فیروز آف الیکزنڈریا بھی کہا جاتا ہے یہ اس دور میں دنیا کے لیے ایک بالکل انوکی چیز تھی لائم سٹون اور گرنائٹ کے پتھروں سے بنا یہ انچینٹ انجینئرنگ کے زیور کا درجہ رکھتا تھا پر آج الیکزنڈریا کے ساحل پہ ہمیں یہ لائٹ ہاؤس نہیں نظر آتا اس کی موجودکی کا ثبوت تو ہمیں ہسٹری کی چند کتابوں میں ملتا ہے لیکن اس کی اصل تصویر یا فیزیکلی یہ کیسے دکھتا تھا اس میں الگ الگ ہسٹورینز کی اپنی رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں پچاس کلومیٹر دور بنا ہوا تھا تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا انچا تھا کہ اوپر سے گرنے والا پتھر دو دنوں بعد نیچے آتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی الیکزنڈریا کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس لاوارس ہو گیا اور وقت کے ساتھ منٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی گئی جہاں یہ بنا تھا وہاں سمندر نے قبضہ کر کے اس کی فاؤنڈیشن کو کھوکھلا بنا دیا پھر ایئر 1480 میں یعنی آج سے قریب ساڑھے پانچ سو سال پہلے ایک طاقتور ارت کوئک نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں بکھیر دیا سترہ سو سال شان و شوقت سے کھڑا رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا الیکزنڈریا لائٹ ہاؤس کی ہسٹری بھی دھندلی ہوتی گئی اور آج یہ ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے اس حصے میں کھویا تھا جو آج الیکزنڈریا بندرگاہ کی انٹرنز ہے فرنچ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم اس گتھی کو سلجانے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے محنت کر رہی ہے اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر وارٹر ایمیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے بھی کر کے لائٹ ہاؤس کے اوریجنل شیپ اور ڈیزائن کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنایا جائے سمندر کے سرفیس سے کئی فٹ نیچے ان کو گرنائٹ کے بڑے بڑے بلوکس بکھرے ہوئے دکھائی دیئے ان کی سائز اور شیپ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص کاٹا گیا ہے یہ بلوکس واقعی میں الیکزینڈریا لائٹ ہاؤس کا حصہ ہیں یہ ثابت کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ جیسے آپ نے پہلے جانا ہسٹری میں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائنز میں کافی تکراؤ پایا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے آرکیولوجس نے فوٹو گرمیٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ان میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے 3D ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے 28 ہفتوں کی ڈائیونگ اور 50,000 فوٹو گرافز لینے کے بعد آرکیولوجس کے پاس اب اتنا ڈیٹا اکھٹا ہو چکا تھا کہ اس کو 3D موڈل میں کنورٹ کیا جا سکے 600 سالوں میں پہلی بار الیکزینڈریا لائٹ ہاؤس کے ملبے کا 3D موڈل سے معاینہ کیا جا رہا تھا اس ملبے میں 3000 بلوکس تھے جو قریب 3 ایکڑ کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے اس میں سٹیچوز کی فاؤنڈیشن اور بڑے بڑے پلرز بھی شامل تھے اس کی شیپ لائٹ ہاؤس کے اوریجنل ڈیزائن کو بنانے میں کافی مدد دے سکتی ہے پر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہی سہی لیکن ان 3000 بلوکس کو جوڑنا ایک جائنٹ پزل کو سالو کرنے جیسا ہے اس ملبے کا ایک بہت بڑا حصہ کسی وجہ سے ساحل پہ ہی پڑا ہے پر یہ ہے کیا چیز آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز لگتے ہیں جب پانی کے نیچے پڑے ملبے پر غور کیا گیا تو ایسے ہی دو پلرز وہاں بھی پڑے دکھائی دیئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دروازے کے الگ الگ پیسز ہیں ان پلرز کے 3D موڈل کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے جب جوڑا گیا تو حیرت انگیز طور پر یہ بلکل ٹھیک سے ایک دوسرے میں فٹ ہو گئے ان گرینائٹ بلوکس کے بیچ میں شاید لکڑی کا دروازہ ہوا کرتا تھا 600 سال پہلے تباہ ہو جانے والے الیکزنڈریا لائٹ ہاؤس کا دروازہ کچھ اس طرح دیکھتا تھا اس کی انچائی 41 فیٹ جبکہ وزن قریب 200 ٹن سے بھی زیادہ ہے قدیم دنیا کے عجوبے کی کھوئی ہوئی پہچان کافی حد تک واپس لوٹ چکی تھی لیکن دروازے کے علاوہ باقی لائٹ ہاؤس کیسا دیکھتا تھا آرکیولوجس کی ٹیم نے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کوششیں جاری رکھی انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا ہوتا تھا یہاں ابھی ایک بڑی بیلڈنگ کھڑی ہے جس کو کوئٹ بے فورڈ کہا جاتا ہے یہ سال 1477 میں بنی تھی لائٹ ہاؤس کے گرنے کے صرف 42 سالوں کے بعد خوش قسمتی سے اس فورڈ کے اندر ایک دلچسپ اشارہ ملا اس فورڈ کی مسجد کا ڈیزائن ایسے ہی ہے جیسے کسی لائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ جنہوں نے یہ فورڈ اور مسجد بنائی تھی انہوں نے الیکسینڈریا لائٹ ہاؤس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ویسا ہی ڈیزائن بنایا تھا بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں پر اس کے اندر کا منظر کسی قدیم لائٹ ہاؤس کے جیسا ہی لگتا ہے تو کیا الیکسینڈریا لائٹ ہاؤس واقعی ایسے ہی دیکھتا تھا اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تھری ڈی موڈل کو ہسٹری کی کتابوں میں پائی جانے والی انفورمیشن سے میچ کیا گیا ایئر تھرٹین ٹوئنٹی فائف میں موراکن اسکولر ابن بطوتا نے لکھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کی دیواروں کی موٹائی ٹین اسپینز ہے اس دور میں کسی بھی چیز کو ہاتھ کی سائز سے میر کیا جاتا تھا آنگوٹے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ایک اسپین کہلاتا ہے ہاتھ کا ایک اسپین قریب آٹھ انچز بڑا ہوتا ہے یعنی دس اسپینز چھ فٹ سات انچز بنتے ہیں حیرت انگلز طور پر تھری ڈی موڈل سے بنائے گئے لائٹ ہاؤس کے دروازے میں جب دیواریں ایڈ کی گئیں تو ان کی موٹائی ٹھیک چھ فٹ دس انچز بنتی ہے سات سو سال پہلے ابن بطوتا کی بتائی ہوئی سائز سے صرف تین انچز بڑی آرکیولوجس کو ایک بہت بڑا بریک تھوڈ مل چکا تھا اس کا مطلب تھا کہ ابن بطوتا کی لکھی ہوئی الیکسینڈریہ لائٹ ہاؤس کی ڈسکرپشن کے صحیح ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ان کی لکھی گئی ڈسکرپشن کے حساب سے جب لائٹ ہاؤس کے بقایا حصے کا 3D موڈل بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے یہ ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوٹ بے فورٹ کی مسجد آج دیکھتی ہے الیکسینڈریہ میوزیم میں رکھے اسٹیچوز لائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے کچھ اس طرح دیکھتے تھے 330 فیٹ انچا یہ لائٹ ہاؤس کسی دور میں دنیا کے انچے ترین اسٹرکچرز میں شمار ہوتا تھا اس کے ٹاپ پر لوہے سے بنے آئینے لگے تھے جو دن میں سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے جبکہ رات کے وقت اس کے اندر آگ لگا کر بحری جہازوں کو راستہ دکھایا جاتا تھا الیکسینڈریہ لائٹ ہاؤس کے حوالے سے ایکسپرٹس کا اندازہ بلکل صحیح ثابت ہوا لائٹ ہاؤس تباہ ہونے کے 42 سالوں کے بعد کوٹ بے فورٹ کے بلڈرز نے ٹریبیوٹ کے طور پر مسجد کا ڈیزائن الیکسینڈریہ کی شان لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن پر رکھا تھا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں